موسیقی اسرائیل اگر غازہ میں گز گیا تو اس کی سب سے بڑی طاقت تھی اس کی سب سے بڑی کمزوری بن سکتی ہے یہ بات نیتنیاہو کو سب سے زیادہ پریشان کر رہی ہے یہ بات اسرائیل کی فوج کو بڑا جھٹکا دے سکتی ہے اس ویڈیو کو دیکھ کر نیتنیاہو بہت حیران ہے یہ اسرائیل کا سب سے شاندار ٹانگ مرکاوہ ہے جو اب ہماس اور ہزبولہ کے ٹارگٹ پر آ چکا ہے کسی بھی گراؤنڈ افنسیو یعنی غازہ میں گھس کر آپریشن کرنے کے لیے اسرائیل کو تین چیزوں کی ضرورت ہے پہلی ہے فوج یعنی پیزل سینہ دوسری ہے بختربند والی طاقت یعنی ٹانک اور بختربند گاڑیاں اور تیسرا ہے توپ خانہ جو سینہ کا راستہ کلیئر کرے لیکن جس طرح سے مرکاوہ ٹانگ کی تباہی کے ویڈیو سامنے آئے ہیں اس نے اسرائیل کی سینہ کی مشکلیں بڑھا دی ہیں نیتنیاہو کو چنتہ میں ڈال دیا ہے کہ جس ٹانگ کے بلبوتے وہ غازہ میں گراؤنڈ آپریشن چلا کر ہماس کے لڑاکوں کو ختم کرنے کا خواب دیکھ رہے ہیں وہ خود ہماس اور ہزبولہ کے نشانے پر آ گیا ہے پہلے دیکھئے ہماس نے کس طرح اسرائیل کے مرکاوہ ٹانگ کو تباہ کر دیا یہ ایک کوڈکاپٹر ڈرون پر لٹکتا ہوا آنٹی ٹانگ راکٹ ہے یہ ڈرون اس آر پی جی کے راکٹ کو اوپر سے ٹانگ پر گرا دیتا ہے اور پھر ہوتا ہے ایسا دھماکہ جس سے ٹانگ کا ایک حصہ پوری طرح پرباد ہو جاتا ہے ایک بار پھر دیکھئے کہ کیسے یہ حملہ کیا جاتا ہے بہت سستے کوڈکاپٹر سے ایک پہتیس کروڑ روپے کا ٹانگ پر کامیاب حملہ کیا جا سکتا ہے ہم آج نے دکھایا ہے کہ اس کے کوڈکاپٹر غازہ کے آس پاس ایسے راکٹ لے کر منڈرہ رہے ہیں اس تصویر میں تین کوڈکاپٹر ہیں اور تینوں پر آر پی جی راکٹ لٹکے ہوئے ہیں اب دیکھئے ہزبولہ کیسے چنچن کر اسرائیل کے مرکاوہ ٹانگ کو پھوڑ رہا ہے یہ دنیا کو دکھانے کی کوشش ہے کہ اسرائیل کا مہان مرکاوہ ٹانگ ان کا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا ویڈیو نمبر ایک ویڈیو نمبر دو ویڈیو نمبر تین ویڈیو نمبر چار ویڈیو نمبر پانچ یہ ویڈیو کسی بھی ٹانگ پاور کا حوصلہ توڑ سکتے ہیں ایسے ہر ویڈیو میں فائر ہونے والے مسائل ٹانگ کرو کو اپنا ٹانگ چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور کر سکتی ہے اسرائیل کے ٹانگ کو نشانہ بنانے کے لیے ہزبولہ تین طرح کے اینٹی ٹانگ مسائل کا استعمال کر رہا ہے پہلا ہے کورنٹ جس کی رینج پانچ کلومیٹر تک ہے یہ روس کی مسائل ہے لیکن اب ایران اس کا دیسی ورزن دہلاویا تیار کر چکا ہے اور ایسی بہت سی مسائل اب ہزبولہ کے پاس ہیں دوسری ہے بی جی ایم سیونٹی ون ٹو اینٹی ٹانگ گائیڈڈ مسائل رینج ہے ساڑھے تین کلومیٹر ایران تیار کر رہا ہے اور اس نے ہزبولہ کو سپلائی کی ہے تیسری ہے 85 کونکورس رینج پانچ کلومیٹر یہ بھی روس نے بنائی ہے اور اب ایران میں یہ توسان نام سے تیار کی جاتی ہے آنٹی ٹانگ گائیڈڈ مسائل سے ہزبولہ اور ہماس مرکاوہ ٹانگ کو نشانہ بنا رہے ہیں حالکہ آنٹی ٹانگ مسائل سے بچنے کے لیے مرکاوہ میں ٹروفی مسائل ڈیفینس سسٹم لگائے گیا ہے ایسا سسٹم آج دنیا کا ہر ٹانگ کمانڈر اپنے ٹانگ پر دیکھنا چاہتا ہے ٹروفی ایک آنٹی مسائل سسٹم ہے جو ٹانگ پر حملہ کرنے والی مسائل کو ٹریک کر کے مار گراتا ہے یہ ایک طرح کا رادار ہے جو دشمن کی مسائل کو ٹریک کرتا ہے اور پھر ٹانگ میں ایک کلوز ان ویپن سسٹم اس مسائل پر گولی برسا دیتا ہے جس سے وہ مسائل راستے میں ہی تباہ ہو جاتی ہے ایسا ہی سسٹم امریکہ کے ابرامز ٹانگ پر بھی لگایا گیا ہے اور یہ ٹانگ بچانے والا سب سے بڑا ہتھیار مانا جاتا ہے لیکن ہزبولہ نے اس کا بھی تونڈ نکال لیا ہے اب یہ ویڈیو دیکھئے اسرائیل کے مرکاوہ ٹانگ پر ہزبولہ ایک سار دو کارنٹ مسائلیں فائر کرتا ہے ایسا اس لیے کیونکہ مارکوہ میں لگا ٹروفی سسٹم ایک مسائل کو ٹریک کرنے اور اسے ہوا میں ہی مار گرانے کے بعد دوسرے حملے کے لیے تیار ہونے میں وقت لگاتا ہے ٹانگ میں لگے ٹروفی سسٹم کو ریلوڈ کرنے میں دو سیکنڈ کا وقت لگتا ہے یہی بات اس بلہ کو پتا چل گئی اور اس نے دو مسائلوں کو ایک ساتھ فائر کرنے کی رن نیتی بنائے جب تک ٹروفی سسٹم ریلوڈ ہوتا ہے تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے اور دوسری مسائل سیدھے ٹانگ کو ہٹ کرتی ہے اس کے بعد جو ہوتا ہے اس کا اندازہ آپ اس تصویر کو دیکھ کر خود لگا سکتے ہیں ابھی تک حماس پہ جو حملہ اسرائیل نے کیا ہے وہ جیادہ تر ہوای بمباری کی ہے جس کی وجہ سے گاجہ کی جیادہ تر امارتیں تباہ ہوئی ہیں اور لوگوں کی جان گئی ہے لیکن اسرائیل کا اصل مقصد تب پورا ہوگا جب گاجہ کی جمین پر اس کا کبجہ ہوگا لیکن سوال یہ ہے کہ اسرائیل کو یہ کرنے میں کتنا وقت لگے گا آخر اسرائیل کی طاقت کیا ہے اور گاجہ پر کبجہ کرنے میں اسرائیل کتنا سمیں لے گا حماس اور ہزباللہ اب مسائل کے ساتھ ہی ڈرون سے بھی اسرائیل کے ٹینک کو نشانہ بنا رہے ہیں حماس نے اس کا ویڈیو بھی جاری کیا ہے ویڈیو میں دکھ رہا ہے کہ حماس نے اب اپنے زواری ڈرون سے حملے شروع کر دیے ہیں حماس ایک کے بعد ایک کئی ڈرون کو لانچ کرتا ہے ڈرون لانچنگ کا ویڈیو کہاں کا ہے اس کی جانکاری نہیں ہے لیکن ایسا مانا جا رہا ہے کہ یہ گازہ میں فلسطین اور اسرائیل کے بارڈر کا ہی ہے کیونکہ اسی جگہ پر اسرائیل نے اپنے ٹینک تینات کیے ہوئے ہیں اس ویڈیو نے نیتنیاہو اور ان کی سینہ کو پریشان کر دیا ہے اسرائیل کے آرمی ڈرون اٹیک سے اپنے سب سے بہترین فرانک کو بچانے کے لیے نئی نئی ترکیب بھون رہی ہے اب اس تصویر کو دیکھیں ٹینک کے اوپر کیج لگا دیا گیا ہے ایسا اس لیے تاکہ ٹینک کو ہماس اور ہزبولہ کے ڈرون اٹیک سے بچائے جا سکے ایسا دنیا نے یکرین کے یود میں دیکھا ہے اور اب غازہ کے بارڈر پر کھڑے اسرائیلی ٹینک ایسے اپنی جان بچانا چاہتے ہیں وہ یکرین اور روس کے جگار سے سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں نیتنیاہو نے اپنے ٹینک کی بربادی دیکھ لیا شاید یہی وجہ سے اجرائیل گاجہ میں گراؤنڈ آپریشن کی شروعات سے بچ رہا ہے کیونکہ اجرائیل کو پتا ہے کہ اگر ایک بار گراؤنڈ آپریشن کی شروعات ہو گئی تو دوسرے دشمن بھی اس پر حملہ کر سکتے ہیں اس لیے نیتنیاہو چاہتے ہیں کہ اجرائیل کی سینہ کے حساب سے گاجہ میں گراؤنڈ آپریشن کیا جائے اجرائیل کا مرکاوہ دنیا کے سب سے سیکرٹ ٹینک کے روپ میں پہچانا جاتا ہے جس ٹینک کے خلاف اچھوپ مانی جانے والی مسائل بھی ناکام ہو جاتی ہے یہ ایسا ٹینک ہے جسے لے کر اجرائیل نے فیصلہ کیا کہ وہ اسے کبھی کسی اور دیش کو نہیں بیچے گا تاکہ اجرائیل کا سیکرٹ پتا نہ چل سکے اجرائیل کے ٹینک مرکاوہ کو لے کر بہت سی باتیں ہیں جو آج بھی اجرائیل کی دیفنس انڈسٹری کے اندر ہی سیکرٹ بن کر رہ گئی ہیں دنیا اس ٹینک کے بارے میں بہت ساری باتیں جانتی ہے اجرائیل کی بھاشا ہبرو میں مرکاوہ کا مطلب ہوتا ہے رت اور اب یہی اجرائیل کی تھلسینہ کا سب سے خطرناک ہتیار مانا جاتا ہے اجرائیل نے عرب دیشوں کے ساتھ انیس سو سرسک میں ہوئے یود کے بعد اسے بنانا شروع کیا انیس سو تہتر کے یود کے بعد اس کے ڈیزائن میں اور بدلاؤ کیے گئے انیس سو ستر کے دشک میں بنا مرکاوہ اسی کے دشک سے ہی اجرائیل کا مین بیٹل ٹینک بنا ہوا ہے یہ 65 تن کا ٹینک ہے اس کی گن 120 میلی میٹر کی ہے اس سے آنٹی ٹینک میسائل بھی فائر کی جا سکتی ہے 1500 ہوس پاور والے انجن سے یہ 65 کلومیٹر پتی گھنٹے کی رفتار تک دوڑ سکتا ہے سب سے خاص بات یہ کہ دوسرے ٹینکوں کی طرح اس ٹینک کا انجن پیچھے نہیں آگے ہوتا ہے تاکہ دشمن کے حملے کے وقت اس ٹینک میں بیٹھے سینک سرکشت رہے اگر میسائل سے اٹیک بھی ہو تو آگے کے حصے پر اس کا اثر ہو یہ ٹینک بڑا ہوتا ہے اور اس میں چار کرو میمبر کے علاوہ چھے سینک بھی سوار ہو سکتے ہیں یعنی یہ ایک انفینٹری فائٹنگ ویکل کے طور پر بھی کام کرتا ہے یعنی اگر یوکرین کو یہ ملا تو زیلنسکی کی سینہ ایک ٹینک کے ساتھ دو کام کر پائے گی اور وہ بھی پوری سرکشہ کے ساتھ اسرائیل کے ٹینک میں امریکہ کے ابراہمز ٹینک والی کئی تقنیق جوڑ دی گئی ہے تاکہ دشمن کے اٹیک سے بچ سکے ٹروفی اے پی ایس یعنی ایکٹیو پوٹیکشن سسٹم ملنے کے بعد اس کی دیفنسسیف پاور کئی گناہ بڑ گئی ہے یہ اسے آنٹی ٹینک گائیڈیٹ مسائل سے بچاتا ہے یہ ٹیکنالوجی اب آدھونک ٹینکوں کے لیے بہت ضروری بن چکی ہے حالکہ جس آنٹی ٹینک مسائل سسٹم کو سب سے آدھونک اور ضروری بتایا جا رہا ہے ہماس اور ہزبولہ نے یہ بتا دیا کہ وہ بھی اب کارگرڈ نہیں رہ گیا ہے ایک کے بعد ایک دو مسائل سے اٹیک کر کے مرکاوہ ٹینک کو برباد کیا جا سکتا ہے